مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائکنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں آمین سارے حقی کرو دعائیں دا قبولیت دا مرکز ہے مجلس امام حسین الہی بانیان سامین حاضرین دے مال و رزق کے چوسط عطا فرما بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین یا رب محمد و آل محمد سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد بارویں آقادی آمدو سلامتی دکھاتر سلامات اللہ سلی علی محمد آوز بلائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رہا قلوبنا بے ملائت آل محمد اللہ الرحمن الرحیم وَلْاَنَ تُلَّایَ لَا آدَائِهِ مَجْمَئِن مَلَوْنِين بے شمار اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ بجلے سے امام حسین بہت بڑی درستگاہ ہے نوجوان خصوصاً توجہ کرو تو میں بات مکمل کرا پنج وقت نماز پڑھ کے میں ایک راز پڑھا لگا جڑا بندہ حاضرے رجوی دی دھرتیے پہلی سترتے ہی میں نوکیمت چاہی دیئے آیت قرآن دی پڑھا لگا میں حاشمی آدھا گھرانا قرآن چوہاں بھی ثابت کرنا کیا بات ہے کیا بات ہے ایسی ذرخیز نگری بھائی شاکر اس مجلس تھی تھوڑا تو سیت وجہ کرنی یہ خیر ہے آن دیرا سے مجمع تھوڑا ہے زیادہ ہے میرا او مطلب نہیں ہے پہلے والے پڑھنے والے نو ٹائم آپنا پڑھنا چاہیے نہ کہ دوسرے بندے دا تاکہ میں اپنا بیان مکمل کر سگا میں ساری مجلس قرآنی آیات کے پڑھنی اگر میں ابو طالب بھی قرآنی چوہادی ثابت کرا تو نہ بولے پھر تیرے بولنچ فرق کے سلامت رو سلامت رو اچھا مولو سارے حیدری جس میں نو سننے چس سلگل میرے چہے کوئی نہ آج کل بندے یا دن نا لوگ انہوں ذکر پسند نہیں چس پسند دیں دین زبان تک نہیں رکھنا میں دس تو ایک منٹی لیٹ کو نہ کرسا تاکہ بھائی پڑھ دا پہ اسی میں داخل تھی سا ان ممبر چھاڑ دیونا چاہیے تاکہ میرا ٹائم پرمننٹ میں ٹھیک یارہ بجے ممبر چھاڑ دیونا ہے تو سا پونے یارہ ہوں تاہی میں یارہ بجے چھاڑنا ہے عزت والے لوگ تشریف فرماؤ مسلیتے کھاڑ کے نیازی اوسائی جیڑے ہونہ آرہیں توجہ مسلیتے کھاڑ کے پہ دے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا لالا جی سلامے سلامے رجویدی دھرتیے پہلی سترتے قیبت مل گئی اتنے ضرب والے لوگ اچھا اللہ نو آکھ رہے ہیں اے اللہ ہمیں چچا جی سیدھے راستے پہ چلا تریہتر میں سے ایک کہہ رہا ہے باقی کہہ رہے ہیں دکھا بولو یار جی نے ہاتھ نہیں اٹھے ہمیں دکھا اے ایسا نو کوئی سرخاب دے پہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سیتھے ہو سارے تھے ہو نیازی اوسائی آؤ نراز نہیں تھی تاکہ میں تواری وستے بات مکمل کر اہدے نصرہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا توجہ کر رہا ہے لالا جی میرے علے پاسے نیازی اوسائی بی بی دا واستہ توجہ میرے علے پاسے میں قرآن کھڑا پڑتا قرآن سننا واجب ہے جیڑا واجب دا منکر ہے او کہیں ہور دا ہو سکتا ہے علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے پڑھنا مستحب ہے او منکر ہے قرآن ہے جنہی توجہ آئے اتنا ہوئی میں اگلی آئے تسے بندے کل پچھلنی پہے کیوں آخرن ہمیں دکھا تبیہ علیہو تسا ہی بول پہ کرو تسا مولد اکھے نہیں بولنا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہم کہہ رہے چلا چونکہ ہم نے غدیر پہ مستقیم محمد کے ہاتھوں میں دیکھ لیا تھا سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سارے زارے آخر تک سارے حلالی ہو جا یا آکن رہے ہیں اللہ اللہ تو نظر نہیں آتا اللہ کا نظر نہ آنا یہ اس کا کمال ہے نقص کی وجہ سے نہیں نظر آنا نہیں اپنے کمال دی وجہ تو اپنے کمال دی وجہ تو سورج دو سادی اکھ گئی اس سادیاں اکھا بھائی موبیل بند کر دیو اس سادیاں یا سائل اٹلا سادیاں اکھا سورج نو ناویک سگن اے سورج دا عیب نہیں سورج دا کمال ہے سورج دا آخر تک جتنے عزت والے شاہی آحباب تشریف فرماؤ بولن والے یہ سورج اس دی مخلوق ہے جب اس کی مخلوق کو ہماری آنکھیں دیکھنے کی متحمل نہیں تو اس کے خالے کو کیسے دیکھ سکتی ہے بابا 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 یا اللہ ہمیں ہدایت کر ہمیں ہر نمازی پنچ وقت آخرے پہلی ہیں دو رکھاتا ہمیں ہدایت دے مستقیم پہ چلا آو یا اللہ ہدایت ہدایت توجہ میرے لے پاس ہے ہدایت ہدایت کلی تو تھوڑی کنات لاؤنی ہے تاکہ آمن والے سامنے انہوں اے ازادار ڈسٹرب نہ تھی میں آیت مکمل کر گئے دیکھو ایک دل سنو یہ تُسا جتنی توجہ کرے سو میرے لے پاس ہے میں گھنٹے دی بات تو انہوں آدھ گھنٹے کچھ ایسا اور نہ میں ٹائم پورا کیتی رکھا آو سردار جی ایک سلوات پڑھو بابا ہدایت ہدایت ہے کیا قرآن دی نیشنل بولو نو جو انہوں قرآن دی نیشنل اللہ نے ہدایت لالہ جی میرے لے پاس ہدایت ترائے قسم دی رکھی کتنی بابا جی بلان باشد ہدایت ترائے قسم دیئے بانہ سے قرآن ہدایت تکوینی ہدایت تکوینی خاص سلامت رو میرے نال دو رہا ہو ہدایت بولو بولو شارع بول میں توہر نہیں بستیاد کرتا کہ یاد رہے ہدایت تھوڑے بولے ہو یار میں توہر نال زمین دا بننا تو نہیں میرا سانجا بولو ہدایت تکوینی دوسری ہے ہدایت تکوینی خاص لالہ جی ہدایت تکوینی خاص تیسری ہے ہدایت تشریح اور میں ونڈ کرنے لگا ہدایت تشریح کچھ نیوڑا مقصد پیسے جو مرضی دے گھننا لالہ جی موبیل چھڑ دینا نیاز حسین بہت بڑی قیمتی گفتی لیو اس فیدہ کوئی نہیں دیڑا اس قبر نہیں چھڑا زمانے آل چھوڑ دیتی تم نے قرآن چھوڑ دیا کیا بات ہے کیا بات قرآن دی قسم ہے جیڑا بندہ قرآن نہیں پڑ دا اس قرآن چھڑ دیتا ہے رسول فرمایا گران قدر چیزیں چھوڑ کے دے جس وقت جناب موسیٰ کھڑے ہیں فیرون دا دربار فیرون پچھا موسیٰ تیرا رب کیسا میرا ادلے حد کھول لیں نیازی حسین بولن وستی ہے عزت والے لوگ تشریف فرمایا تیرا رب کیسا ہے پوچھے فرمایا میرا رب میرا اللہ وہ ہے جس نے ہر شائع کو خل کیا ایسے نہیں پھر ہر چیز کو ہدایت کی ملکے ملکے آخری ہدایت کی کس کس نے ہدایت ملی آؤ ہدایت تکوینی ہدایت تکوینی وہ کیا ہے اللہ فرمایا ہر بے اکل شائع نو غور کرنا لالا جی لالا جی میرے لپسے ہر بے اکل شائع نو چاہے نبتاتن چاہے جمداتن چاہے اشجارن چاہے سائبائن چاہے سپیکرن چاہے لکڑیے چاہے سمندرن چاہے ہواہے فرمایا ان کی فطرت میں میں نے ہدایت رکھ دی سلامت رو سلامت رو نیازی وزہد توانے کولی میں داہت لینی کیمت لینی رکھ دی سمندرن کو کیا ہدایت موتی برا مت کریں درختو کو کیا ہدایت پھل پیدا کریں ہواں کو کیا ہدایت میرے بندے کو اکسیجن چانورن چون تقریباً کھا رہے تھے اے چوہا ہے نہ چوہا اے ستر تے غلامباد شاہ جی اوہ میں پورے محرم دی جوگ ستر پڑا لگے پورے محرم دی جیڑا بندے دا ہاتھ تلے رائے گیا یاؤ بندہ متکبیرے یاؤ نو سمجھ نہیں آگی چوہ نو پتے تمام جانوران چون میری بلی دشمن ہے بلی نو پتا ہے چوہ نو اے میری دشمن ہے ہاتھ ہی دا نہیں اونٹ دا نہیں ڈر بلی تو ہے افسوس دی باتے چوہ نو پتا ہے میرا دشمن کون ہے میرا دوست کون ہے مسلمانن وجہ تک نہیں پتا لگا دین دا دشمن کون ہے بولو جہاں دا ہاتھ میں اٹھے ہو مجلے سے چاہیا کیوں ہے محلی آلے ہاتھ کھڑا پڑدا بجوانی مانے ہاتھ کھول دے تنکو ہاتھ کیا نہیں بولونا سارے بولو نہیں آیت پڑھنے میں دس توی پانچ سات میٹ پہلے میں مرتے عوض بلا کر دیسے بالکل وعد ہویا امام حسین زامن میں دا ہی چو پانچ میٹ پہلے عوض بلا کر دیسے میرے ہم سفر وقت پہنچ ویسے دوسرا ہے ہدایت تکوینی خاص تیسری یہ خان جی ہدایت تشریح ہدایت تشریح کنو بیتیس میرے ہم سفر وقت پہنچ ویسے دوسرا ہے ہدایت تشریح کیا میں کھڑا کیا ہدایت تشریح کنو بیتیسے دس دن آلے محمد بھائی پلیز بی بی دا بھائی سائی لیڈ تلو میں کھڑا سائی لیڈ تلو دس دن آلے محمد دے سمجھن صرف آلے محمد دے سمجھن وستے ہدایت تشریح اللہ فرمائے او میں بندیاں نو ڈیتی بندیاں نو ڈے کے پھر فرمائے میں نے تجھے باطل والا راستہ بھی بتا دیا حق والا بھی بتا دیا اب تیری مرضی ہے باطل پہ چل کے کفر اختیار کر حق پہ چل کے حق پہ چل کے ہدایت لے بندے دی اپنی مرضی میں تنوں اکل دیتا ہے میں شاید کلالی مجلے سے گزارش کر گیاں فرمایا بندے کی نماز روزہ حج زکاة آمال نہ دیکھو اس بندے کا اکل دیکھو جتنا اکل زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ عبادت گزار زیادہ ہوگا اکل اکل ضروری میں نتیجے تک پہنچا جس وقت ہاں دی کون تیسرے ایتہہ ہدایت تشریح اللہ سارا کو دیری تک ہون ہدایت تکوینی خاص اللہ فرمائے او میں اپنے ہادیاں نو اتا کی تی قرآن دی قسمیں ایڈا دلیر بندہ وے کھڑنا گانجڑا سمیں کہتے پھر ہی ہاتھ بڑی بیٹھا رہے چاچا ہم جید نام بولے میں نو قرآن دی قسمیں مراد علید ویندے تک دوکھ لگ سی پانچ مقام آتے پردہ پیا دوکھ راسی رجوئے علیہ میں نو قیمت نہ دیتی یا اللہ تیرے ہادی کون ان تو سورہ انام بول آیت نمبر 83 فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت آیت تک اور کریں فرمایا میرے حادی نام چیندان میرے اے حادی فرمایا ونوحن حدین من قبل ومن ضروریت ہی اس دی ضروریت فرمایا داود و سلیمان ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون و قزالک ناجز الموسنین جنن قرآن پسند دے سار چاہویں اللہ اتحادی پھر بات ختم نہ کیتی فرمایا قون حادین و ذکریہ و یحیہ و حیسہ و علیہ سا قانومن السالحین پچھلے پچھلے سار چوائے اللہ اتحادی بات نہیں رکھی اللہ فرمایا و ذکریہ و اسمائیلہ و اسمائیلہ والیسہ و یونسہ والوطن و قلن فضلنا علی العالمین ان کو میں نے عالمین پہ فضیلت دی غلام باشا جی تیری جدی قسمیں عزت والے سامین تو آج جدی قسمیں اگر مسلمان بڑھنے تو پھر قرآن دی آیت تو حادی تلاش کرنے ورنہ آل محمد نالزید چھوڑ جے نہیں تو وط ہدایت نہیں بھئی کیا ہے تیرے سبی کرنے نہیں بھی کوئی شاہ جی سونڈ نا 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 سونڈ کوئی کمی ہوئی میں سونڈ چکرے سے حادی کیا ہے سانہ تو مومن اللہ اتھے ستارہ نبییاں دے سر چاہنے نام لائکے اللہ پھر حادی دسے یا اللہ تیرے اور حادی کون ہے مسلمانہ اکھنائی سیرف نبیین سیرف نبیین سورت کے لیے پڑی سورہ انام تریاسی تنوے تک آیات یا اللہ تیرے امبیاں حادی فرمائے نہیں وَمِنْ آبَاؤِهِمْ نبی کا باپ دادہ ہو چاچا بھی باپ کے زمرے میں آتا ہے نہیں 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 دیڑے کوئی نا نا سمجھ نہیں آئی دیڑے کوئی نا نا ہوں نہیں بولے یا چاچا بھی چاچا بھی بولو لالا چاچا بھی عبدِ مانچ قرآن اچھے جنابِ عبراہیم چاچے نو باپ دسیا بھائی قرآن ہے لفظِ عبِ استبال عبِ چاچا بھی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَزُرِيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فرمایا ان کے علاوہ میرے کون ہا دیئے نبی کا باپ دادہ ہو نبی کی اولاد ہو نبی کے بھائی ہوں مسلمان تہتا کہے نبی دے ماں باپی کافران اللہ پہ آدھے وہ حادی تھے بولو جہاں دا ہاتھ نہیں اٹھے ہو اس بندے ستر نہیں سمجھی اللہ آنکھ رہے وہ حادی تھے مسلمان دنیا نے چکر بھی رہتا ہے قرآن پہ آدھا ہا دی توجہ اللہ ہو رہا دی کون ہے گل لی تھا ہی موق گئی بکھر تک پورا سار اے مجمع ٹوڑ کے تکی قیامت انہوں داد دے وے قرآن دی کو سمجھ اللہ ہم تہتھ رکھی کھران داد پھر بھی تھوڑی یہ ستر وزنی ہے اللہ یہ ہے تیرے حادی وَجْتَبَيْنَا هُمْ وَحَدَيْنَا هُمْ الَا سِرَاتِ مُسْتَقِيم مُسْتَقِيم کی طرف ہدایت کرنے والے خائیں گلتھے نہ مکی گلتھے نہ مکی سورہ انام دیس میتریاسی تو آئے شروع کی تھی اگلیاں آئیتاں پھر بول پئیاں کیا فرمایا یہ میری ہدایت ہے جو میں اپنے بندوں کو عطا کرتا میرے پچھلے کنیاں آلِ احباب میرے نال بولنے ہیں توارکول کیمت لینے یہ نہیں جو سامنے فرانٹ والے عزت والے موززین جتو جتو تشریف لائے مالک تواری قدم قدم تے محافظت فرماوے مالک تواری زندگی اندر آز فرماوے اللہ تواری نسلن ورشان در آنگ لاوے لے گل شاہ جی جس وست آخم آیت سال تک داد رہو پھر بھی تھوڑی یہ توپی آدھیں یہ کافر تھے نعوذ بللہ ان کے عباؤ اجداد اللہ جس سے لے تذکرہ کر کے فرمائے ولو اشراکو لہا بیتہون انہم ما قانو یاملون اگر نبیوں کے عباؤ اجداد کسی لمحے شرک کرتے تو میں تمام نبیوں سے کتابیں بھی چھین لیتا جیدہ ہاتھ نہیں اٹھے شاید نراز ہے ولو اشراکو لہا بیتہ انہم ما قانو یاملون تو میں تمام آمال حبت کر لیتا ضابط نہیں تو سجے سے آنے لوگا میں کی میں تشریح کر رہا ہوں تو انہوں ستران دھا پت ہے حبت کیا ہے اور ربت کیا ہے اللہ فرمائے میں چھین لیتا اگر شرک کرتے گل موقع نہیں اللہ اگلی آیت ہے فرمائے فرمایا اُلَاِقَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنَبُوَى میں نے ان کو کتابیں دی یار سورہ انام کھڑا پڑھ دا لوتھو گھنو تو میں پڑھ دا کھڑا میں نے ان کو کتابیں دی وَالْحُکْمَ حُکْمَت دی چاچے دی فرمائے وَالْنَبُوَى نَبُوَى دی ہائے ہائے اللہ دی بندیاں تے تک ہی نہیں پئی فرمایا اگر کسی نے ان کی نبوت کتابوں حکمت کیا اگر انکار کیا تو میں ایسی قوم کو بھیجوں گا جو ان کی کتابوں کی بھی حفاظت کرے گی نہیں 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 تھوڑے ہاتھ اٹھیں تھوڑے چہرے ہاتھ رونا کھائی ہے تھوڑے چہرے ہاتھ رونا کھائی ہے آخر تک مل کے بعد بلان دو چاہے دری اگر کرتے کفر انکار کرو گے پوری دنیا صرف مسلمانوں نہیں پوری دنیا فرمایا سورہ انام یاد رکھنی ہے علی والے فقد وکلنا میں قوم کو وکیل بناؤں گا قومن بہا لیسو بہا بے کافرین جنہوں نے کبھی کفر نہیں کیا جنا کدی کفر نہیں کیتا آیت کا ڈیوہ گھارچ قرآن ہو سی سورہ انام تریاسی نمبر آئیے لالہ جی میرے لے پاس ہے بھائی جنہ نیاز جو سر اللہ اگے بول پیا پھر اللہ کتے بولیا توجہ سر چاو بندی آنکھیا بھائی بس یہ حادی فرمایا نہیں یہ تھے ترجمہ آلیں ڈنڈی ماری یہ بات وہ نبی تھے اللہ تو نبی یہاں پہ چلس دیتا ہے اولائکل لذینا اولائکل لذینا حداللہ ہو فبہدہ ہو مکتدے جنہوں اقتداد پتہ ہے فبہدہ ہو مکتدے میرے حادی یہ ہیں سیدھا نانا تمہارا کام ہے ان سے ہدایت لینا سلامت رہا جہاں دا ہاتھ تھوٹے آئے وہ بندہ ذہین ترین لوگ ہے یہ جہاں بندہ بول پہ ہے ایزت والا بندہ ہے بھائی کوئی بندہ ڈھلن اپ ہوئے ورنہ میں نو بات یہ شروع ہوئے میں نہیں دعویش یہ سٹیزی ڈال میں پڑھ رہی ہیں یہاں کہنے کیا کہنے یہاں اللہ یہاں دی مسلمان بول پہ بھائی یہ نبیوں کے تذکرے ہیں رسول کا تذکرہ نہیں ہے تو سورہ فرقان چلہ بول پہا فرمائے قَالَ الَّذِينَ قَافَرُوا اِنْ حَاظَئِ اللَّهِ اِفْقُنِ افْتَرَاؤُ کافر کہتے ہیں محمد کا پروگرام جھوٹا ہے کافر کہتے ہیں جن سمجھا یہ آخر تک بولے کافر کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا پروگرام جھوٹا ہے فرمائے اناندے جھوٹے آکھرندہ اثر ہی کوئی نہیں پروگرام جھوٹا ہے فرمائے قَالَ الَّذِينَ قَافَرُوا اِنْ حَاظَا اِلَّا اِفْقُنِ افْتَرَاؤُوا وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قُومُنْ آخَرُونَ فرمائے بندیاں دی پرواہ نہیں ایک ایسی قوم ہے جو محمد کی بھی حفاظت کرتی ہے محمد کے کردار کی بھی حفاظت سلامت رہو کیا بات ہے رجو یا لے ہو تو رکھ کے ہاں میں آ رہے ہیں یہ قوم ہے جا مسلمانوں تو پچھو سر تے قرآن رکھو وہ قوم کے لئے جہاں محمد دی بھی حفاظت کیتی ہے کوئی ہے کوئی ہے قوم آؤ قوم درہاں نہ کڑی ہے کوئی قوم ہے کیڑی ہے اے ابو طالب تے جلالی جائے حرامی بھوکے تو شان چھو فارق نہیں پہنڈا اجریس گلت نہیں بولے تو سا سمجھے جلالی کو ساڑا اپنا مول ہوئی ہے اب ان دیر نہیں پتن لگ دا پہ پتن کون ہے کئی بھوکوں والے آؤ سمجھے دار لوگا چپے پڑھ دیں رجوی دی دھرتی ہے والدچ رجوی دا نام ہے اس ستر تے بھائی کیمرے اللہ نیازے حسین ہر چہرے تے کیمرہ گھمامے بھائی رجوی دی دھرتی تے تک کی قیامت دی بات کس انداز چھ لوگاں سنیے اے ہے قوم اللہ دسے وصف فرمایا یہ ہے حادی سیدھا نہ آنا فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِي ان سے ہدایت لینا بندہ ان سے ہدایت نہ لے مولوی سے لے وہ قرآن کا منکر ہے بولو 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 جاہاں آؤ نتیجے تک کل لگے گفتگو کر سا یا اللہ او قوم کیسی ہے فرمایا قوم دے بلو جاہاں بلو جاہاں بلو جاہاں بلو چاہاں ملک انجراہاں کون ہیں آمان ہیں سید ہیں ویسے تنو میں گرنم چاہاں تُسا ہو حادیاں چو انہیں ناڈیو تو توری مرضی دیکھا حادی شادات ہیں آؤ میں نتیجے تک یا اللہ او قوم جاہاں بڑی پووے بلو جاہاں قرآن میں دیکھا قرآن ہی چاہاں اللہ فرمایا ہاں 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 سورہ قصہ سے چھ فرمایا سورہ قصہ سے چھ توجہ فرمایا قوم دے وسمے پیدے سائنا قرآن دی قصہ میں میں بندہ وے نا جڑتا کی کئی احمد حق خاونے ممبر دی قصہ میں او مالک دا مجرے میں او آخر تک جتنے بیٹھے ہو یا اللہ وہ قوم کیسی ہے فرمایا اولائک اللذین آتائنا ہم کتاب فرمایا وہ کتاب کے آنے سے پہلے اولائک اللذین آتائنا ہم کتاب من قبل ہی ہم بہی یوں میں سر چاہنی ندر نہ کرونی فرمائے اس قوم کے وصف ہیں کہ وہ قوم ایسی ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے ان کا قرآن پر ایمان ہے سلامت رہو پوری پوری طاقت نہ نام علی دی یا قوم دے بس بیانی تے ختم کرنا کل قوم دے کیا فرمایا وصف کتاب کے آنے سے پہلے اولائک اللذین اللہ خیر فیس بک تراتی دوڑو وجہ تک دے دیا چھوڑا دی رڑی نکل گئی قرآن دی قسم رڑی نکل گئی میں حقیقت کھڑا دا دوڑو وجہ تک فیس بک وکھڑی بغیر نماز دے اٹھی دمی لیا کھڑا میں حلی دا غلام لکھ لانت علی متقی دا امام علی بغیر امام نہیں آؤ آخری آیت آخری آیت سورہ قصص دی پہلے آیت کھڑیے اے اسے کیا فرمایا اُلائق الَّذِينَ آتَاِنَا همُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ يَهُمْ بِهِ يُمِنُونَ وہ کہتے ایسے ہیں کتاب کے آنے سے پہلے ان کا کتاب پر ایمان ہے شاہ جی ابو طالب ثابت کرنے لگا اس آیت اگر اکھی دا اندھا ہے تے دل دا نہیں پھر پتا لگ ویسی فرمایا وَإِزَا يُطْلَا عَلَيْهِمْ قَالُوا مَنَّا وَإِنَّا الْحَقُمِنْ رَبِّنَا وہ کہتے ہیں ہاں 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 جب آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں پتا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے وَإِنَّا قُنَّا مِنْ قَبْل ہی مسلمین کہتے ہیں پڑھو پڑھو یہ آیات ہیں وَإِزَا يُطْلَا عَلَيْهِمْ لیکن ہم اس قرآن کے آنے سے پہلے مسلمان ہیں آو نکاح سارے لکھے نکاح مصطفیٰ سرکار پڑھے ابو طالب خطبچ پڑھے الحمدللہ قرآن آئے بعد ہون کوم پتا لگے جس کا کتاب کے آنے سے پہلے آیات کا پتا ہے مسلمان اپنے بزرگانوں بچامن وستے ابو طالب نکافرہ کھئی اگر تیری نگاہ مصطفیٰ دنگے بان تیری آکھرنا کلمہ نہیں پڑھا دین تے پوتریوں کیوں رولیاں نہ بھوتا آگیا 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 دین لگ دا ہی کجنا آگیا سبت پڑھا پیکی حویلی چھ چھ ساوری حویلی چھ ٹرک آئی کی میں لو جیڑا بندہ زہنکری جذبات سوننا آئے او چیز میں پوری نہ کر سکدا میں تے ایک ترنم شروع کیتا ہے لو آزار تیرہ چودہ تھا میں اسے رنگج پڑھ اعتراض ہو کسی میں کوئی اے وی اتائے میں مالکان اتا کی تی میری زاکری دی سدہ بہاری ہی مالکان دی اتا نمبر دی عظمت دی قسم جس ویلے فیرست لکھی نہ تے آئے گھر عباس فیرست منا سار نام لکھی دی فرمائے ڈو مہازن ایک مہاز کربلا روجہ مہاز شام کربلا والین دی نام علیدہ شام والین دی نام علیدہ مسائب خیرات کوشش کرے سو تو میں کوشش کرے سا تو سب ہی کوشش کرنی چار بین سنان طالب دعا تھی بین دی نام تھی امام نے نشان لائیا ویر دے ہونٹ تھی بوس دے کیا دی میرا حسین میرے نام تو جو نشان لائے میں نال نہیں مننا فرمائیتا مننا ہے لیکن میں ہاں محافظ شریعت جب تک تن چاچے جائے اجازت نان دے میں نال نہ گھنو ایسا بیویہ دیئے دھی علی دی ترو پئی سترہ یاد رہی رہی مز مین دن پتہ ہے تُسا کو آج تشیئا نہیں مام دی گھو تشیئا ہو مہد تک ایک واقعہ یاد دھیانی کرام ہی توری اکھا واس پہ دھیر سارے مومن ان دی آئے ہونے داد پہ دے دیا آئے ہونے توری اکھا موسم ہی بدل گئے آج دو محرم آئی علی دیا دے ہون محمل پہ کربلا لان دین ایک گل دس آؤ جو میں تاریخ بڑھا قرآن دی قسم چال لی جوان حاشم دائی و جائی جدہ لان دیا و دیا و انا پہ لے خیم ای لان دین دی آئی تے اٹھ تُ لہین دے وی بی بی اکو آپ آئین لیکن آل یا بی بی ای جے کل ہم چار آلی کٹھے کھڑ دے اور آپ سمجھیں پتہ نہیں رول کی میں گئی ہوں جب آن آدن وال آکھ یاد جن بی رات چار آلی لہین دے پتہ نہیں شام تک کی میں جھڑ دی گئی دی نہ ہائے نہیں کی تی شاید ان دا زین شام دو نہیں گئی قرآن دی قسم میں میرے دیل تی سر میری آخ اپنی روز تھی گیا مار مارو پھر آ کھڑے اندر آئیے مارو کھڑے کھڑے در در مارو دی دی پہیئے پرانا جیا میں نے اب دل لبستر تشتیوین دی علی دی ساکر بزندگی ہو بھی پیرا لے پاسیوں مٹی تبای گئیے مٹی تلکینا مٹی مرین دیا دیا شتو ہے جنو میندہ بالاندہ ہے جو یا لئی ویندہ نہیں کرنے پھر کائے کرنے جائرت مندہوں دیا نو پیون آل بڑا پیار ہوندے آلیا دیا دیا پیون نو جگا وان واسطے کوشش کی دیا مال آل نہیں بولیا پیون کولا کھڑی نہ ہولے آلے مول کے آنیا عرب دا میر تو یا میرے غریب دا ساڑی ماہ کوئی نہیں یا سیدہ یا سیدہ دوارم دا تانجریں اور کائنات دیوارس دی دیئے جدہ جوانوں سنیں جنہاں ماتم کرنے ماتمی ازاندار جتنے بیٹھے ہو عبداللہ جلدی نال اٹھیں علی دی دی دے ہاتھ نپن روک یا دائے تشبیر پاک ملے کھا دی تے کیوں خاکو تے بے گئی ہیں نہیں 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 میں پرانا اوہ حیرانہ میں عباس دے جیندے کیوں نیر مہندی آواز یہ کیوں وال والے اپنیاں دھییاں دیاں تے توں چوٹیاں چمدی رہیے میں کونو محمد دسیاں اے نواری ویر دو آوکھی سترے عبداللہ اٹھیں کھنے علی دی دی کنے تیاری می بھی آدیاں دی پایاں بھیرانال آدے وان ارمان راسی ہاتھ کھانا کرو جڑے ماتمی بیٹھے ہو ماتمیوں تورے کول مافی مانکے آوکھا جی اللہ وز پڑھن لگا علی دی دی آدیاں چاچے جائے ون یون لے فرمائے رکیں دانا منت لا جتنا خرچہ ہوئے ہو میڈا ہوئے اٹھ میڈی ہوئیل مامل میڈی ہوئیل تمام خرچہ میڈا ہوئے تڑپ گئی ہے آدیاں نوہ کھیندہ جائیں دے پیکے غریب سارے روگو سارے بیٹھ کر کے روگو مائے علی دی 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 تیاری کھڑا پہ بسم اللہ کھڑا کیا بات ہے کھوڑی کیا بات ہے تھوڑا آماز بتاؤں ہی علی دی دی آدیاں چاچے جائے جاگیرہ دی لوڑ نہیں زار جوائر دی لوڑ نہیں دیاں کن بھیج کیڑے وائنیاں بیبیاں دیئے میں پیکہ صندوق کھلے لیا پیکہ صندوق کھولے وچو مالی چادر جائے دیاں دے سامن چھڑکیا دیئے گوابنے مہی کا چادر جائے وانی بسم اللہ کراہنی لہاں دا ہاتھ ماتا مستے اٹھی پے جنہیں شرام کی دی بیٹھے وناں دا تکی کیا مت دی موار نہیں ازادار لوگ بیٹھے والا دی کا سمیں دھی علیدی واپس آئیے عبداللہ دے علیدی دھی کیا چاہے گی بیبیاں دے چاچے جائے میں اپنے گھاری چو تیری حویلی چو ہی کامالی چادر چاہیو ہے نا عبداللہ رنے بیبیاں دے کیوں رون ہے آواز یہ دعا پی امانگنا شالیہ چادر پاچ بھوی آفرین بھائی آفرین بھائی تو زندہ اس دن ہر مقام تڑی اٹھین دین دیو رون دیو گریہ کریں دیو اللہ دی کا سمیں دی علیدی آنیا چاہ چاہ جائے اجازت دے عبداللہ دے خیر علازہ بھائی رو کیا دیے سامال بھائی دے میں فے کھائیاں تے آج ویڑے اپنی ماد پہ وارو واری عبد تھی دن میں دے پہ کیاں دے کیا بات ہے سبحان اللہ دیر سارے ہاتھ ماتا مستے اٹھی پہن بھائی آمجد علیدی دھی اجازت منگی قلام باس اللہ رزق وصی دے وی اللہ باب درجات بلان کری اللہ انہاں دے مرہومین دی مغفرت فرماوے دی علیدی اوہ وینے جیستے شیعہ چپ ہی نہیں کر سکتا قرآن دے کسامیں عبداللہ دے علیدی دھی دولت نہ گھن دی خارچ نہ گھن دی جس ملک تے بھنجے میری جاگیر ہیں اردن بھنجے میری جاگیر یمن بھنجے میری جاگیر بسرہ بھنجے میری جاگیر شام بھنجے وقت رک گئے آدھیے چاچے جایا یا شام والی نگری لکھ دے آواز آئیے ہر پاسے بھنے ایک شام نہ بھنے اوہ بگیرت لوگین تو پردہ دار ماتم کر ترے مذہبیچ ماتم جیزے سارے سارتے ہتھ مار کے کوہائے زینب بسم اللہ کنا میں نو کنا لگوائے جنہ دھی علی دی بہرامان لگی عبداللہ کھائی میں نہیں آخری مین یہ میں نہیں بھی بیا دیا چاچے جایا کی میں علی دی دی دسا کے باہتھ نپس تو آدھے شائر ہی نالتا لوکے شائر لوگ ہی مجلے سچ بیٹھیں ممبر دی کسامیں بارو بھیرا کھڑے ہوئیں اگا باس ودی ہے میں ہاتھ نپا حسین ودی ہے عبداللہ دے سارے ہاتھ ونجوں اگاو آوے جڑا لائے کے واپس ولے یار آجائی ماتم نائے کردہ آلی دی 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 گروبت کھڑا پھر ماتم کرو سارے ماتم کرو آج دو محرم ہے یار شناف لوگ رجوئے دی دھرتی ہے عزت والے لوگ بیٹھے ہو اللہ دی کا زمیں جڑا دھی یار لی دی بارو محمر بیٹھے چڑن لگیئے جڑا اور سوار تھی وے پہلے آپ نے قریبی لانوٹی کے انم لانوٹی کے انم لانوٹے کے پردہ دار اوٹتے باندھیئے غیرت مندہوں جڑے وے لے بی بی جڑن لگیئے رو دے تایا ہاتھ رکھ سجاد دے موڈیا دے تے چڑی اوٹھتے آؤ ندیمائے تیاباس آدھائے آئی چڑ دیاں تھاک پائی گئے ہاشمی کول گھب رائے رو دے تایاں ڈٹھی تھکانو زینب دے چہرت تے رو آنکھیاں چان زہرائے مدینے بھوائے سی ماتا میں حسا ہے اکبردی بانگ مدینے پہنچائیے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں